جیسے کہ آج ہم آپ کو ٹراما ڈال انجکسن کے بارے میں بتائیں گے ٹراما ڈال انجکسن کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ ٹراما ڈال انجکسن مریج کو لگایا جاتا ہے یہ انجکسن کس پرکار کی سمسیہ میں لہی نہیں لگانا چاہیے یا پھر مریج کو کیا دکت کا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ لگایا جاتا ہے اور یہ انجکسن ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے ٹراما ڈال انجکسن کا اپیوگ سیویر پین کی سمجھ سے ہمیں کیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کو پتھری کی سمجھ سے آئے یعنی اگر اسے اسٹون کی پرابلم ہے اسٹون کی وجہ سے اگر اس کے پیٹ میں یعنی اگر اس کے پیٹ میں یا پورے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار کا درد ہو رہا ہے تو اس درد کو کم کرنے کے لئے یعنی اس درد کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دوارہ ٹراما ڈال انجکسن لگایا جاتا ہے یا پھر آپ کسی کاررواز چوٹ کھا گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار کا درد ہو رہا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ انجکسن لگایا جاتا ہے یہ انجکسن ابڈامنل پین کی سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دوارہ لگایا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کے پیٹ میں کافی زیادہ درد کی سمجھ سے رہتی ہے اس سمجھ سے میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ انجکسن لگایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو لاتھی ڈنڈے کا چوٹ ہے یا پھر گرے پرے کا چوٹ ہے یا پھر ویسے کسی کاررواز اس کے سریر میں کافی زیادہ درد کی سمجھ سے رہتا ہے درد کئی دنوں سے لگاتا اور بنا رہتا ہے یہ درد کافی بھیانک درد رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ اس درد کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹراما ڈال انجکسن لگایا جاتا ہے جیسے کی کسی کارڑ بس اگر اسے چوٹ لگ گیا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر اس کی ہڈی فیکچر ہو گیا ہے یا پھر ہڈی ٹوٹ گیا ہے یا پھر ہڈی کریک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اگر اس کے ہاتھ میں پیر میں سریر میں کمر پر یا کہیں بھی اگر اس کے سریر پر درد کی پرابلم رہتی ہے ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے یا فیکچر ہونے کی وجہ سے تب اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ ٹراما ڈال انجکسن لگایا جاتا ہے ٹراما ڈال انجکسن یہ درد کو بہت تیجی سے کم کر دیتا ہے اور جیسے کی یا کسی کے سریر میں موچ کی سمسیہ آگئی ہے اس کی وجہ سے اس کے سریر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے یہ درد لگاتا ہے اس کے سریر میں بنا رہتا ہے تب اس سمسل میں بھی ڈاکٹر کے دوارا ٹرامائےڈال انجکسن لگایا جاتا ہے جس سے جو اس کا درد کا پرابلم رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس انجکسن کا اوپیوک سی بیہر پین کی سمسل میں کیا جاتا ہے جب کسی کے سرین میں چاہے وہ پتھری کا درد ہو چاہے پھر گرے پرے کا درد ہو چاہے پھر لاتی ڈندے کا چوٹ ہو چاہے پھر ہڈیوں کا درد ہو یا پھر گھٹنوں کا درد ہو یا پھر اٹھنے بیٹھنے میں اسے بہت زیادہ سمسیہ رہتی ہے تو ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ ٹراماڈال انجکسن لگایا جاتا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیوں میں اس ٹراماڈال انجکسن کا اپیوگ ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس اور مریج کی دکت اور اس کے پریسانی کو دیکھتے ہوئے مریج کو لگاتے ہیں جیسے کی اگر کوئی ہائی بلیڈ پریسر کا پیسنٹ ہے یعنی اگر کسی کا جو بی پی ہے وہ ہائی رہتا ہے تب اس سمسیہ میں یہ انجکسن نہیں لگانا چاہیے یہ انجکسن ڈاکٹر کے نگرانی میں ہی لگایا جاتا ہے اگر کسی کو ہائی بلیڈ پریسر کی سمسیہ رہتی ہے پریگننسی کی سمسیہ میں یہ انجکسن ڈاکٹر مریج کی استطیتی اور اس کے کنڈیسن اور اس کے دکت پریسانی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ایکسپیرینس کے انسار اس انجکسن کا اپیوگ کرتے ہیں اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ کو اپگار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوالیں کوئی بھی انجکسن کوئی بھی دواء آپ اپنی مریج سے اپیوگ نہ کریں